ہمارے دین میں ہم سے جو مطالبات کیے گئے ہیں ان میں ایک بہت اہم مطالبہ یہ ہے کہ ہم تفکر و تدبر کی عادت کو پیدا کریں اس غور و فکر تفکر کا ایک پہلو تو وہ ہے جس میں ہم اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں یہاں پر انفس و حفاغ کے نشانیوں کا جائزہ لیتی ہیں اور اپنے رب کی قدرت کو اس کے علم کو اس کی رحمت کو اس کی ربوبیت کی نشانیوں کو ہم تلاش کرتے ہیں اور اس سے ہمارا یہ ایمان پختہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں سوائے خدا کے کیونکہ اس کائنات میں کوئی چیز ایگزسٹی نہیں کرتی جو اپنے اندر یہ علم و قدرت صلحیت ارادہ اور شعور رکھتی ہو کہ وہ اس خدائی میں خدا کی شریک ہو سکے یا اگر جس طرح ملہدین کہتے ہیں کہ مادے نے یہ سب کچھ وجود دیا ہے تو مادے میں بھی یہ صلحیت نہیں ہے یہ علم نہیں ہے یہ قدرت نہیں ہے یہ ارادہ نہیں ہے شعور نہیں ہے تو خدا کے سوائے کوئی ہے ہی نہیں جو اس کائنات کو بنا سکے چلا سکے اور جو اسے چلا رہا ہو تو نہ الہات کی کوئی گنجائش اس کے بعد واقعی رہتی اور نہ شرک کی قرآن مجید اس سے بھرا ہوا ہے قرآن مجید کا بیشتر حصہ انہی دلائل پر مشتمل ہے جو غور و فکر اور تدبر کی ہمیں دعوت دیتا ہے اس تفکر کا ایک دوسرا پہلو جو اس وقت میرے پیش نظر ہے جس پر بات کرنا وہ یہ کہ ہم اپنی ذات کا احتساب کرتے ہیں یہ بھی چکے ایک فکری عمل ہے اس لیے اس کے دل میں سے بیان کیا جاتا ہے اور آپ اندازے کیجئے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نے جب یہ بات بیان کی ہے کہ رمضان کے روزے اور شب قدر کی عبادت انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے تو جو دو شرائط اس کے ساتھ حضور نے لگائی ان میں سے پہلی ایمان تھی اور دوسری احتساب تھی یعنی انسان میں ایمان ہو جو کر رہا ہے خدا کے لیے کر رہا ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا اور آخرت میجر کا طلبگار ہے اور دوسری یہ کہ ساتھ میں انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے اس پہلو سے وہ اپنا جائزہ لے یہ عظم ہو اس کا احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں والاتی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں بیس سال چالس سال ساٹھ سال جتنی بھی ہماری عمر ہے ہم یہ دیکھیں کہ زندگی کیا دنیا کو مقصد بنا کے گزری ہے تعلیم شادی جوب گھر بی بی بچے گاڑی بنگلہ کوٹھی اسٹیٹس نمود و نمائش سیر و تفری کھانا پینہ لباس کہ یہی میرے زندگی کے حدف رہے ہیں یہ اس سے ہٹ کر میں نے آخرت کی فلو کو اپنا حدف بنایا ہے اور پھر پوری زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا ہے تو اس میں ہم پھر اپنے روئیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کی انعائیت کس طرح رہی ہیں اس پہلو سے کبھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ماں کے پیٹ سے لے کر اپنی پیدائش تک اور پھر بچپن تک جب ہم کبزور ترین تھے اور کوئی نہیں تھا ہماری مدد کرے ہمیں بچائی یہ خدا تھا جو مسلسل ہماری حفاظت کر رہا تھا ہم پر کرم کر رہا تھا اور اس کے بعد انفرادی طور پہ آپ یہ دیکھیں گے ہر شخص سے دیکھے گا کہ اس کی زندہی کو خدا نے گائٹ کیا ہے رہنمائی کی ہے وہ امکانات پیدا کیا ہیں وہ مواقع پیدا کیا ہیں جن کی بنا پہ آج ہماری زندگی کامیابی کا سفر الحمدللہ تیہ کر رہی ہے اپنے اپنے پہلو سے تو الحمدللہ اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو شکر گزاری پڑے گی اور اس پہلو سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا مقصد زندگی متعین ہوا یا نہیں ہوا اور پھر ہم کس تک راہی راست پر چلے سرات مستقیم پر چلے اور خدا کے مطلوب انسان بنے تو پھر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم اپنے روئیوں کو بہتر بنائیں اور اس چیز کے مطابق کریں جو خدا کی رضا ہے یہ تین چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہئے ایک یہ کہ خدا سے ہم نے کا تعلق ان احساسات پر استوار کیا وہ روئی ہے جن کا تعلق انسانوں سے ہے کیا وہ ان بنیادوں پر قائم ہیں جو اللہ تعالی نے بیان کی ہیں یہ دو چیزیں تو مذہبی نویت کی ہیں تیسی چیز شخصی روئی ہے جو مذہبی تو نہیں ہے لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر ہم اصل میں باقی شروع کی دو چیزیں بھی ٹھیک کرنی سکتے ہیں تو میں آنے والے دنوں میں میں سے ہر چیز کا تفصیلی جائزہ لوں گا لیکن میں سردس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم خدا کے میار کے مطابق اگر نہیں کھڑ ہوئے ہم نے اپنا احتساب کر کے اپنا آپ کو اس رخ پر نہیں ڈھالا جہاں پر ہم خدا کے میار کے مطابق نہ ہوئے تو چاہے اپنی دانس میں آپ پورے مذہبی بن جائیں اللہ تعالی ماف نہیں کریں گے یعنی ان کے ہاں جو اندیجات کی شرط ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کوئی نوکی دینداری لے کے پہنچ جائیں یاد اکشی ہے کہ مشرقین کے بہت دیندار تھے یہود بھی ہیں نصارہ بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں سب دیندار ہیں اپنے اپنے طور پر سب دیندار ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ دینداری چاہیے جس کو وہ چاہتے ہیں جو انہوں نے قرآن مجید میں بیان کیے اس کے لئے ضروری ہے کہ ان میارات پر ہم اپنے آپ کو بدلیں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھئے کہ اپنے جو بھی میار ہیں جو بھی اپنی دینداری ہے اس کو کونے میں رکھنا ہوگا پہلی شرط یہ سرندر کرنا ہوگا اسی کو اسلام کہتے ہیں یہ ایمان کا بنیادی تقاضی ہے یہ اسلام جو ہے ایمان کی اپنو ہے تو اس اسپرٹ کے ساتھ اسلام یعنی سرندر کرنا ہے خدا کے سامنے اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ان میارات پر پورے اترتے بھی ہیں یا نہیں موسیقی